اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل دیسی فوڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ حیرے سے ہوں گے ویورز آج کی ہماری ریسپی ہے چکن لیک پیس جس کے لیے میں نے چکن لیک پیس جویں پانچ ست لے لیے ان کو چھ سے دھولی ہے سرکہ ڈال کر اور سپائسز میں میں چاہیے ریڈ چلی پاورڈر میں ملے ہو گه نہ کری ہے particularly کجموں پانچ سکتی اید سب سے پہلے لیک پیس پر ڈیپ کٹ لگا لینے تاکہ جتنی بھی میرنیشن ہو اس میں اچھے سے جذب ہو جائے یہ دیکھئے اس طرح سارے پل گا لینے یہ چکن پیس پر اچھے سے ڈیپ کٹ لگا لینے اب تمام جو زالہ جاتے ہیں اس میں کالیں گے ہلڈی پاورڈر سوٹ لار میچ اور یہ ادرک لسن کا پیسٹ یہ مشمیتھی اور یہ ریڈ چلی تقریبا 2 ٹیبل سپون اور 1 ٹیبل سپون سویا ساس میں دازے کے ساتھ ڈال لیوں اب چمچ کے ساتھ اب اچھے سے ہاتھ کے ساتھ سے نکس کرنا ہے تاکہ سارا مسالہ اس کے اندر چلا جائے گا اور یہ اچھے سے مسالہ اس میں لگ چکا ہے ایک گھنٹے کے لئے اس کو میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اور زیادہ اس کا پیسٹ اس میں چلا جائے گا تو بیوز جو میرینیٹ ہونے کے لئے رکھے تھے ایک گھنٹے کے لئے میرینیشن اچھے سے کیسے ہو گئی ہے ابھی اس کے لئے جو کوٹنگ تیار کرنی ہے میدہ لیے ایک کپ اس میں شامل کریں گے لار مرچ سرک لار مرچ ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون ہالتی پاورڈر ٹکا مسالہ ٹک کپ ٹیبل سپون ٹیبل سپون لیسن ٹورڈر اچھے سے اس کو میکس کریں گے کوٹنگ کے لئے جو میدہ ریڈی کیا تھا وہ اس پلیٹ میں شفٹ کر دیا ہے اور اس میں ابھی دودھ ڈالا ہے پانی نہیں یوز کر رہی ہوں دودھ جوز کر رہی ہوں سب سے پہلے لیک پیس کو میدہ میں ڈپ کرنا ہے اس کے بعد دودھ والے اسے لیٹ میں اسی طرح سے دو دو کوٹنگ کر کے لیک پیس ریڈی کرنی ہے اور پھر اس کے بعد فرائی کریں گے سب سے پہلے لیک پیس کی میدہ کے ساتھ کوٹنگ کریں گے اچھے سا میدے کی کوٹنگ کے بعد اس طرح سے دو تین سیکنڈ کے لئے دودھ میں رکھنا ہے اور پھر دوبارہ یہ میدے کی کوٹنگ کرنی ہے تاکہ اچھے سے اس کے اوپر ٹرمز بن جائے اسی طرح سے سارے لیک پیس ریڈی کر کے فرائی کرنی ہے ہی سب سے پہلے لیک پیس میں آپ کے لئے چکن لیک پیس ریڈی ہے اور ساتھ میں نے فرنچ فرائس بھی بنائے لئے ہیں سپیشل ڈپ تیار کیے ہرا دنیا اور پردینہ ہاف ٹیبل سپون اس کا پیسٹ لئے لئے اور ہاف ٹیبل سپون جو ہے مائنیز لئے ہاف ٹیبل سپون چیلی گارلک ساس اور ہاف ٹیبل سپون کماتو کچپ یہ تینوں مکس کر کے ایک سپیشل ڈپ تیار کیے نائیتی مزائی بیوز آپ کو آج کی یہ ریسپی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی راکہ اظہار ضرور کیجئے گا اور ٹرائے ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جو نئے آنے والے ہیں میرے چینل کو سپرائز ضرور کیجئے گا بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہی اپنی دماؤں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں